بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بشيرا ونذيرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث من انفسهم رسولا من انفسهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ مولانا العظیم ایمانی پاہیو بزرگو دوستو سنگیو ایمانی پہنو اللہ تعالیٰ گو انسان ور بڑو احسان بڑو کرم ہے اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ماراور کرم کیو انہا ایمان کی دولت عطا فرمائی اور مارا اوپر سب تے بڑو کرم یوگو کہ پروردگار نے انہا اپنا پیارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نصیب کیا انہا ایمان کی توفیق عطا فرمائی انہا المحبت کرن انہا پیار کرنگی انہا پروردگار نے توفیق بھی عطا فرمائی اور کسے نہ کسے درجہ تھوڑی چاج بھی عطا فرمائیو جس شخص کا دلمہ میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے انہا ایمان نصیب ہے اس کا دلمہ یہ تانگ ضرور آوے کہ منہا اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی معلومات حاصل ہوئے انہا کی صیرت پاک منہا میرے سامنے ہوئے منہا انہا کی زندگی گزارنگو طریقوں پتوب ہے تانکہ انہا کا مطابق اپنی زندگی بنا سکوں اسے سلسلہ میں گوجری میں سیرت کی کتاب تیار ہوئی تھی سراجم منیرا اور یو نامی اللہ تعالیٰ یہ کتاب تھی لی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انہیں تم چمک تو دیو بل تو دیو نور آلو دیو بنا آگے ٹو رہے ہیں یہ کتاب سال پہلا چھپی لیکن اسے بعد کچھ ساتھی ہیں وہ مطالبت ہو کہ یہ وقت بڑی اکل اکسری وہ وقت ہے اور بہت ہی زیادہ آدمی نہ مصروف لینگو وقت ہے آدمی کو لائے اتنو وقت نہیں اتنو ویلو نہیں کہ وہ کسے بڑی کتاب نہ فرصت نہ بیس گئے تک سکے مطالب کر سکے اس واسطے اگر آڈیو تیار ہوئے کہ آدمی گھڑی ماں ہوئے ٹرٹو پھر تو چلتو پھر تو سن گئے اس مبارک ہستی کی زندگی نہ آصل کر لئے اور پھر اپنی زندگی نہ انہیں مطابق بنانگی کوشش کرے اسے سلسلہ کی یہ کوشش ہے تو آ کرو اللہ تعالیٰ اس کوشش نہ قبول فرماوے اور اسنا مارا واسطہ ہے آخرت ماں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملنگو انہیں مبارک ہتھا تھے عوضہ کوسر نصیب انگو ذریعہ بناوے اللہ تعالیٰ کہن عالی نامی سنان عالی نامی اور سنن عالی نامی اپنی زندگی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتانگے مطابق بنانگی توفیق اتا فرماوے ہم یہ آڈیو تیار کر رہا ہاں اور اسما اصل صیرت پہلا اس کا پس منظر کا طور پر پچھلا علات کا طور پر کچھ ایک مضمون ہے پہلا وے سن لیا تو اس کے بعد انشاءاللہ اصل صیرت کو مضمون پہلو مضمون ہے اندھیرہ ملو بسم اللہ الرحمن الرحیم رب سونا نے زمین اسمان کو یوں لمو چھوڑو سنسار بنایو پھلنا بنا شنگران مالیاں دریاں اور رنگا رنگ باغنال سجائو تے چمکائو ورلو تے بجن سب کچھ ہوتا ہمیں کچھ نہیں دیسے تھو پھر دین چند تے تارنگیے لو نال اس جہان نہ رونک بخشی اس جہان نہ نور بخشیو بس کچھ اسے رہا اس ظاہری لوگیں نال نال اصلی لو یعنی روحانی تے باطنی لوگوں بھی بندوبست فرمائو اس حقیقی روحانی لو وقت ہے رب کریم نے ویت نبوت اور رسالت کو سلسلو شروع فرمائو حضرت بابا آدم علیہ السلام تے لے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام توڑی ایک لکھ چوبی ہزار گئے نیڑے نیڑے اس سے اشرف المخلوقات یعنی حضرت انسان کا طبقہ بچ رب جانے کسی کسی پیاری پیاری ہستی آئیں تے کسا کسا سچا اچھا تے سونہ کارنامہ دسیا مہارکولہ انہوں کی تفصیلی تاریخ نہیں ہے ورام خالق کے کائنات یا سچی تے سچی آخری کتاب قرآن پاک کے صدقے بس اتنو جانا کہ مہارا سونہ رابو گوٹو رہے ہو نبیاں تے رسولان وہ یو سلسلو ہر ایک جگہ پجیو بلکہ ہرے قوم تے قبیلہ ماں اپنے اپنے وئی گی روحانی چاننی نال یو جگ چمکاتا تے روشن کرتا رہا تا اج دنیا ماں اسلام تے بار جد کی دے کچھ معمولی جئی سلو تے چاننی دیسے یا انہی مبارک تے سچی ہستیاں کی بالی بھی باقی رئی بھی ہے باقی رئی بھی یعنی ذرا ایک سلو ہے خالق کے کائنات وہ ارشاد ہے اِنَّا اَرْسَلْنَا قَبِ الْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرًا بِلَا شُبَا انہیں تم سچو دین دے گئے خوشخبری سنان علا تے ڈران علا بنا گئے چلایا ہیں تے کائے بھی قوم کسی نہیں جس میں کوئی ڈران علا نہ آئے ہوئے سورت فاطر آیت نمبر چو بھی یہاں مارا رب گی سچی گوائی ہے جس نے بد گیا کسے گی گوائی نہیں ہو سکتی خود پروردگار فرماوے وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ تے اللہ تعالیٰ تے زیادہ سچی غل کسی ہو سکے سورت النساء آیت ایک سو بھائی تے اللہ تعالیٰ کی گوائی تے بعد اسے گوائی کی لوڑ بھی کیے قُلْ قَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ تم فرما دیو میرے تے تھارے بشکار اللہ تعالیٰ ہی گوائی واسطے سدو ہے سورت رات آیت نمبر ترطالی انہ مبارک ہستیاں گی لوگی انہ مبارک ہستیاں گی لوگ کے تھی بس یائی جب بندہ کو تعلق انہ کا مالک نال جوڑ دیتو جائے انہ کی میدان تے تانگان کو کبلو بس ایک اور ہے اس کائنات کی سب تے اچھی تے سارا تے سچی مخلوق حضرت انسان وہ مت ہو اپنا مالک کا در نہ چھوڑ گئے کسی اور کی دروٹ نہیں تے بوہاور نہ لف جائے یہ سارا نبیاں وہ مشن تے اصل کام تو قرآن پاک میں رب کریم گوائی دے دے گئے اعلان فرماوے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ یہ مارا مالک پروردگار نہ اس کی لوڑ کے تھی کہ وہ اتا گل نہ یاد کران واسطہ ہے اوپروں تھلی ایک تے بعد دوجہ نبی نہ ٹوڑ رہے تھو جب سارا تے پہلا اور سارا تے پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد نہ یا گلت سخاش ہوڑی تھی پھر کڑی کڑی مڑ یاد کرانگی لوڑ کے تھی یہ سوال لگ گئے تھے بڑھو ڈنگو ہے اور حقیقت میں یہ کوئی سوال ہی ہے یہ سوال ہے ہی نہیں اس گلوں کے مالک الملک نے جس ویلے انسان نہ پیدا فرما گئے اپنو خلیفوں بنائیو تے اعلان فرمایا تھو کہ اس مخلوق کی یا خصوصیت بھی ہے گی کہ یہ نیکی کرنی چاہوے گو تاں اس کی فطرت میں اسی طاقت ہے کہ یہ نیکی ہمہ فرشتہ نہ پچھے چھوڑ سکے اور اس میں یہ بغاڑ بھی موجود ہے کہ جد خدا نہ کرے جے کدے یو بگڑن لگ جائے انسان پھر اس نے تھلہ بھی کوئی نہیں جا سکتو یہی حقیقت سورت تین ماں سمجھا گئے فرمایا ہو گئے تم مرددناہو اسفل سافلین پھر انہیں وہ مندی تیمی مندی آلت ماں پھینک شڑیو سورت تین آیت نمبر پنج یہی گال سورت شمس ماں اسرہ سمجھائی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا پھر اللہ تعالیٰ نے اس نے بدی کی تپریزگاری کی سمجھتا فرما شڑی سورت شمس آیت نمبر اٹھ مکتی گالیہ کہ رحیم کریم خدا نے جت اشرف المخلوقات حضرت انسان پیدا فرما گئے اس نے جی یا جون وہ سردھاری نہیں بڑھائیو بلکہ کائنات کی ایک ایک چیز اس کی خدمت ماں لا شڑی زمین اسمان گی ایک ایک نکی بڑی چیز نے لے گئے دین چند جسا یہ بڑا بڑا سیارہ بھی اسے کی خدمت ماں لا شڑیا اس کی رحیمیت اس کا کرم وہ تقاضو یو ہی تو جب وہ اس مخلوق نہ یعنی حضرت انسان نہ جس واسطہ ہی اس سب کچھ بنایو اپنی روحانی نیامت محروم نہ فرما گئے اس کی روحانی نیامت یو ہی تو ہی دالو نور ہے جڑو پیغمبرانگے صدقے انسان نہ نہ لبو ست اس سے نور نہ جیتو تا جاگتو رکھن واسطے نبیوں وہ سلسلوں شروع ہو اس حقیقت کا باندھے آ جانتے بعد انہیں اس بحث کی سروں کئی لوڑی نہیں جیو سلسلوں کت کت پجیو تا قد قد پجیو سارے ہی پجیو تار زمانہ ماں اور ویلے ہی پجھتو رہو تا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مبارک ارشاد کے مطابق اس کی تعداد کوئی ایک لخت سے چوبی ہزار گئے نیڑے نیڑے ہیں جن ابی چون قرآن کریم نے عرب کے کول ہے کالے آن آلیاں کوئی پنجی مبارک ہستیاں کو تعرف کرا گئے کجنگا کام کو تفصیلی نقش و بیان فرمائے ہوئے تا کجنگی دعوت دین ور بس چھواتی جی نظر مروائی ہے سورت انعام آیت چھراسی پچاسی تچھاسی تستاسی میں انہ بچوں اٹھارہ مبارک یہ ہو تذکر ہو ایک ہی جگہ اس طرح آئے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت علیاس علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام انت علاوہ دجئے جگہ ور انہیں دجئے جگہ ور حضرت آدم علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام حضرت سالح علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام حضرت زلکفل علیہ السلام اور سید الولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد عربی فداخ ابی و امی صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم یہ چوبی حضرات ہوگا چوبی نمبر توڑی یہ سارا حضرات اپنا اپنا ویلہ ور آتا دنیا میں توحید کا نور کی چاندنی لاتا تو اس رستہ کی مشکلیں تو کذیاں نہ برداشت کرتا رہا ولی انہیں جانتے بعد کذے تاولائیں تو کذے ذریچیرنا انہیں امت اس لوہ نہ چھوڑ گئے اندیرہ ور درہ مڑتی تو گمراہ ہوتی رہی کیوں جے اٹھن تے بعد تینوں برن تے بعد بگڑنوں تو میند کی کمزوری نال ہدایت تے بعد گمراہ ہو جانوں یا انسان ہی کی تاریخ نہیں بلکہ یہ غلط ہے اس ساری پھل کھیلی مائیں کیوں تو انہیں کہتے کنڈاں گی تھڑ راتو انہیں گی راکھی تے گوڑی کرتو بھی کوئی تا کیوں پھر پھلنگا باغ ماں کنڈا کینگا تے آمیں بلکہ کئی واری تے مالی کی نظر اٹھن نال پھلنگا باغ کنڈاں گا بند تے جنگل بند جائیں خیر نبیان کو یہ سلسلو چلتو چلتو حضرت عیسیٰ علیہ السلام توڑی پجیو جت جاگے ذری تھم گیو جس پر انہیرہ نے پھر ڈیرہ لالیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بالی بھی یا لو نیمی ہوتی ہوتی لو تے سلو بند گئی دنیا کی چار چمکھی اور یکن کونٹ ماں توہیر کی جگہ شرک تے نبوت گا نور گی جگہ جہالت گا اندیرو تے عدل انصاف آلا نمیڑن گی جگہ لٹ مار گی ایک ادھر تبیم آچ گئی ہر ایک موٹو لسان کھان لگ بھیو تے جنہ شریفان نیک بندوں کو لے اپنا مالک گی مارفت گی کچھ ذری جی لو تھی وے بھی اس بیتینی تے ظلم کو مقابلوں کے کرتا وے مسکین اس سلاب تے نسن پجن بلکہ کاران تے شنگ رنگی کلام لکن لگ بیا پھر بلنے بلنے وہ وقت بھی آئے جہاں دینداری تے خدا پرستی کی پشان بس ساری زندگی پاڑا ماں چھپنو ہو گئی بس یو ہی وقت تھو جہاں سچا انسان کا ضمیر کی چینخ نکل گئی خدایا کیوں تیرا بندہ اس تیرا جنم مجھیں گا کیوں انہاں واسطہ کچھ سمجھانتے جگان ڈالو نہیں آسے تیرا وے پیارا نبی جن واسطہ ایک لکھ سے زیادہ نبی خوش خبری دیتا دعا کرتا چلے گیا کیوں انہاں آنگو عجیمی بیلو نہیں آئے نیک ضمیر انسانہں گا دل تے نگلی بھی یا دعا اسمانہنا چیر گئے عرش آزم نمی الانگو ذریعہ بن گئی اس ویلے کائنات کا ملک کی صرفوں جواب آیا گئی قد جاءکم رسولنا یبین لکم علا فترت من الرسول ان تقولو ما جاءنا من بشیر ولا نظیر فقد جاءکم بشیر و نظیر یقینن تھارا کھولے مارا رسول آگیا ہے اس وقت ماں جد کے رسولان وہ آنو بند ہوئے وہ تو وے تھارا سامنے کھول کھول گے بیان کر رہے ہیں ہاں جے تم یوں نہ کہہ سکیں جب مارا کھول ہے کوئی خوشخبری سران آلو سران آلو آئو ہی نہیں انتے بلا شبہ ہارا کھول ہے خوشخبری سران آلو آگیا ہے صورت مائدہ آیت نمبر انی اسرہ نبیوں کا سردار خاتم الانبیاء حضرت محمد عربی صل اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلم کی تشریف لیاں گو وے لو آگیا ہے جڑا مقصود کائنات بھی تھا وجہ کائنات بھی سگوں جیا جون پیدا کرن گو جد خدای فیصل ہوگو اس منصوبہ ماں سارانتے مورے انہاں پیدا فرمان ہی گو فیصل ہوگو تھو ان سارانتے چھیکڑ ماں ساری دنیا واسطہ ہے جہ قیامت توڑی آن آلہ انسانا واسطہ ہے انہاں گا آن گو وے لو آگیا ہے جس واسطہ ہے عرب کی امی کوم چونی گئی ساری دنیا کی بشکار کی جگہ دنیا کی تنی مکہ پاک ہوئے انتخاب ہوگو اس گالنا پھر سنو سارانتے چھیکڑ ماں ساری دنیا واسطہ ہے جہ قیامت توڑی آن آلہ انسانا واسطہ ہے انہاں گا آن گو وے لو آگیا ہے جس واسطہ ہے عرب کی امی کوم چونی گئی ساری دنیا کی بشکار کی جگہ دنیا کی تنی مکہ پاک ہوئے انتخاب ہوگو سانجے کہ تن یا چاند نہیں ساری دنیا نہ نصیب ہوئے سچوں ایک کونٹیں اس کی روشنی تلو پجے اسے بعد مکہ شہر کو انتخاب ہو مکہ شہر کی ہے اس کو تھوڑا جو تعرف جس رہا اللہ تعالیٰ کی ذات ماری سوچ تا مارا تصور تے مجھ گچی ہے اس سیرا خدا پاک گا کامویں مارا خیالنا تے مجھ گچائیں مارا خیال ماں اسے بڑا کام واسطہ ہے سونی تا مجھ اہلی ترتی ہونی لوڑی ہے جت گا لوگ خاصا پڑی آلی شعبہ پیسہ آلہ ہوئے اور اللہ پاک نے جس کھڑی سارا جگمہ قیامت توڑی آن آلہ سارا انسان آنہ ہدایت کی لوگ تے ایمان کا نور نال منور کرن کو فیصل ہو فرمائے ہو تے اس پاک ہستی کا آن کو ویلو آگے ہو جنہ کی خبر ایک لکھتے متہ نبیہ نے دیتی تھی جڑا سارا تے پچھے آن کے باوجود اگلہ گا سردار سے امام آن آلہ تھا انہوں واسطے وہ علاقوں چونیوں جڑا اپنے خوبصورتی نیلا تلن اچھا بوٹا شنکار مارتا دریان اور چھمہ نال مشہور نہیں تھو بلکہ اس واسطے اندھخاب اس مکہ شہر گو گو جڑا شاہ کالا پتھران سے سکیوی بنجر کھلی ترتی نال مشہور تھو اس سیرا اتھا لوکوں تعلیمی میار بھی حجیب تھو کہ ساری دنیا میں وہی سا لوگ تھا جنہ وہ لکبی امی یعنی بے پڑے علی شاہ پہ آگئے تھو ہاں یا بکھر اگالے کہ یہ امی ہونو ہی انہوں واسطے مانت ہو جہ انہوں گا دل ہی تختی چٹا کاغذ آروں کاغذ آروں صاف ہے اس ور کسے تہذیب یا جہالت آلہ کسے علمی لکیر نہیں لگی تھی جو مکہ پاک یہ ہے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گا دنیا مہان تھے کوئی تائی ہزار کوئی تائی ترہ ہزار سال پہلا وہ اختلف روایتیں ایک اندازہ کا مطابق یہ نہیں تائی ترہ ہزار سال پہلا بڑی اچھی شان عالی پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں اس ویلہ شام مارے تھا انہوں نے حکم ہوئے ہو جہاں تم اپنا دودھ پیتا بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہوں نے مائی صاحبہ حضرت حاجران حضرت حسلام شام تے کوئی پندرہ سو کلومیٹر دور مکہ نانگا ایک بیہ بانڈ اجار علاقہ میں چھوڑ گیا آئے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام یو کاران سے کھنکار پہڑان وہ لموں پینڈوں کچھ گئے اس علاقہ میں پجیا اللہ تعالیٰ کا حکم ور جت اج کعب و پاک ہے اس کے کولائی حضرت حاجران علیہ السلام انہوں نے پوت انہوں نے الودا کہتا ہوں واپس شام مڑ گیا تاریخی کتابہ میں ہے جس کڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس مڑیا حضرت حاجران کچھ دور تھوڑی یا گل پچھتی پچھتی انہوں نے پیچھے گئیں یہ تم انہوں نے کیوں چھوڑے لگا انہوں نے کوئی جواب نہیں دی تو پھر جت حضرت حاجران نے آپ پہ آرز کیو کیوں تاؤنا تھارا رب نے یو ہی حکم دی تو ہے اس ور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آہو اس ور انہوں نے یعنی حضرت حاجران نے جواب دی تو اِذَنْ لَا يُدِعَنَا تَانْ تَوَا هُمْنَا لَایَنْ نِئِ اُنْ دِسَنْ سبحان اللہ حضرت حاجران اپنا اس معصوم دودھ پیچتا بچہ نال اللہ تعالیٰ کا حکمور اس بیہ بان پڑا اٹھ مبیس گئیں بیلو گزرتا انہوں کو لے جیڑو کچھ پانی وغیرہ تو وہ مک گئو انہوں نے دودھ پیتا بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نتیس لگ گئی مائی صاحبہ نے تجھے خبے نظر ماری پانی وہ کدھے نانشان نہیں چھکڑ اپنا بچہ کی آکھ تاڑے لگتیں تجیب تعلون نال چھمڑتی تاک گئیں صفہ ناگی ٹیکری در دوڑیں آر پا آر پا سے پانی جوڑیو ور اس پڑاٹ ماں اس کھلی اس پڑی ماں بلکے کہ انہوں جائیے پانی کی تھے یہ تو مروہ درد گئیں تب اس کا آر آلی جگہ یہ تو زمین ذریب مندری تھی کہتے جیتوں بچوں نظر نہیں آوے تھو وہ تو دوڑ گیا گیٹ اپ گئیں مروہ پو جی اوٹ بھی چنگی طرح لوڑ تو پوش کی ور اس پڑاٹ ماں پانی نہیں اس رہا صفہ تے مروہ توڑی ست پھراتی لائیں کہ انہوں نے وہ ایمان تھو جس خدا نے ہونا یہ ترین کو حکم دیتو ہے اس نے ضرور پانی کو بھی انتظام کیو گئے گو ور وہ ہونا دیستو کیوں نہیں آخری ستمی باری جس پہ لہوے مروہ پر پوجی اسمانہ تے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے گیا آگیا تو انہوں نے جت حضرت اسمائیل علیہ السلام گا قدم مبارک تھا اتے اپنو پر مارے ہو جس نہ لگے کہ ہمار پھٹ گئے ہو تو اس رکڑ زمین میں پانی نکل آئے ہو حضرت حاجرہ نے علیہ السلام نے پانی ڈک گئے ذریبانجی بنا لی یو ہی زمزم گو کھوئے مشہور ہے روایتہ ماں کہ اس پانی نہ ڈکو لانواستے انہوں نے لفظ کیا تو عربی کو ذم 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 تھم جا تھم جا اس سے پانی کو نہ ہی پہ گئے ذم ذم وہ یمن کا علاقہ تے بنی جرحم ناغہ قبیلہ کا کچھ لوگ زمانہ کی پھیر پرت پھیر پرت کا مارے ہو دیرہ واسطہ جگہ کی لوڑ میں اس علاقہ تے لنگی تھا انہوں نے ات اڑتا پخیروں تک گئے اندازوں لائے ہو جہی تو پانی ضرور بھی گو کہ مجھے پخیروں اتے ہی ڈاری پرے اتے ہی آمیں جت کی دینکی سے پانی ہوئے پھر اس رکڑ زمین میں زمزم گوئی اور ڈبورو تک گئے حیران ہو گیا حضرت حاجر علیہ السلام کھولوں اجازت لے گئے انہوں نے اپنے تمبول آ لیا پھر کے تھو تھکتا تھکتا یا ایک بستی تبستی تے گران پھر ایک شہر بن گئے ہو انہوں نے حضرت عبراہیم علیہ السلام میں کچھ دنوں تے بعد شام تے پھر واپس تشریف لیایا پھر کئی کئی واری آتا رہا اس سے بشکار حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربان تے حلال کرنگو انہوں نے وہ مشہور خواب جٹھو جس کو تذکر ہو قرآن پاک میں خاصی تفصیل نال موجود ہے اس سے دوران حضرت عبراہیم علیہ السلام نے رب گا وکمور حضرت جبرائیل علیہ السلام گی دستان ور اللہ تعالیٰ کا کار خانہ کعبہ شریف کی پرانی نیا ور جڑی گزرتاں تیارہ نال پھروں ہی ملک سے منظم ہو گئی تھی پھر نہیں رکھی یعنی پہلا مشہور یو ہی ہے کہ خانہ کعبہ فرشتہ نے بنائی ہو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی ہو لیکن گزرتا وقت نال خانہ کعبہ کی نیا کی جگہ بھی ختم ہو گئی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وے نیندہ سین تا اسے گہ اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعبیر کی بیت اللہ شریف کی کاندھ چاڑتاں چاڑتاں اخلاص اور للہیت نال پریمی کچھ دعا دل کی تندھنا تے اٹھ گئے چھلی نال انہیں گے اٹھاں ور آ گئی تھی یا ربا تو اس بستینا امن علو شہر بنا دے تاہیت گا بسنیکیاں بچوں جڑا اللہ تعالیٰ ور آخرت کا تیارہ ور ایمان لیا میں تو انہنا میوانگی روزی عطا فرما اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو جڑا کفر کرے گو اس نہ میں کچھ تیارہ فائدہ چاند دیوں گو پھر اس نہ دوزر کا عذاب در چھک لیاوں گو تباہ رین گی مچ مندی تے پیڑی جگہ ہے سورت بقرہ ایک سو چھبی ماں یہ دعا موجود ہے قرآن پاک کا بیان پہ اندازوں لگے یہ چھیکڑ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی ماں یا مبارک بستی شہر بن گئی تھی جسور انہاں نے ذریع الفاظ بدل گئے پھر اس رہ دعا کی ربا تو اس شہر مکہ امن علو بنا دے سورت ابراہیم آیت ایک سو پین تھی اس سے پتو لگو جب مکہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی مبارک زمانہ میں شہر بن گئی تھی ور تاریخی روایتہ میں یاگل بڑی خصوصیت نال بیان کی جائے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گا لکڑ دادا حسائی توڑی بیت اللہ شریف گیا کولہ کار ہے کوئی کند چاڑ گیا باقاعدہ کو اٹھو نہیں تھو اسنا وہ بے عدوی سمجھیں تھا بس تارہ چھپر چگین تچھن یا تمبوہ میں لوگ رہے تھا کسیب ابن کلاب نے سب سے پہلا باقاعدہ کند تچھت آلا مکان بنوایا تھا اور آج کی کئی کئی منزلہ آلین کوٹھیاں ہوئے تصور اس شہر کا بارہ ماہ اس وقت میں کوئی کر ہی نہیں سکیا تھا مکہ پاک ہوئے شہر بن گئے ہو پھر اس کی اگیا حکومت کس طرح ہوئیں یہ شہر کس طرح باد رہو اس وقت انہیں مختصر جو مضمون لکھئے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے انہوں نے بڑا فرزن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم سے کوئی تائیہ زار سال پہلا یہ شہر بنوائیو تھے بسائیو اور شاید اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑینا یہ تو ہمیشہ ہمیشہ وہ بادشاہ بنانو منظور نہیں تھو بس حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اپنی ساری عمر جیدی مشہور روایت کے مطابق ایک سو سنتی سال توڑی کعبہ شریف کا متولی تھے مکہ پاک گازمہ دار ریا پھر انہ تے بعد انہ گا سابزادہ نائب پھر قیدار یا قیدار تے پھر نائب اوپرو تھلی اپنا والد گا جانشین بڑے سردار تے مقدم ات گا ریا انہ تے بعد انہ گا نانا مزاد ابن عمر جرحمی نے ات کی حکومت کی لگام اپنا آسوہ لے لی جیدی تقریبا تاریخی روایت تاں گا مطابق کوئی دو ہزار سال توڑی اس سے بنو جرحم خاندان برئی کچھ سال بنو ادنان ناغو قبیلو بھی منتظم ریو آخر بنو جرحم نے تے بنو ادنان کورو کعبہ پاک و یو انتظام عرب گا مشہور قبیلہ بنو خوزان کھس لیو ور بنو جرحم نے مکہ پاک تے یمن نستا نستا خانہ کعبہ شریف گئی کئی چیز جس را سونا گا دوے ہرن تے کند گا کونہ ما لگو حجرِ اسود یہ ساری چیز زمزم کا کھو ما دب گئے کھو اپنو اس طرح بند کر شوڑے ہو جو اس کو نانشان میں باقی نہیں شوڑے ہو بنو خوزا کوئے ترہ سو سال توڑی اپنا طریقہ نال اس کی حکومت چلاتا رہا ور اس دور ماں حکومت تھی کہ بس کجھ ایک عوضہ تھا جن اگر قبضہ وہ مطلب یو بیت ہو کہ یو مکہ وہ بادشاہ بن گئے ہوئے وہ کی عوضہ تھا مثلا حجابہ یعنی خانہ کعبہ کی کنجی اپنے کلے رکھنی وقت ور باری پھیرنی صفائی کرنی زیارت کرنی علم واسطہ دروازوں کھولنو سکایا یعنی حاجیاں پانی پیالنو کو اندزام کرنو زمزم کا کھو کا بند ہون جانتے بعد پانی تائف یا اس کے کلے کارایا کا علاقہ تے اونٹھا مرلات گانے جاتھو رفادہ یعنی آجیاں گے مزمانے کو بند ہوبست کرنو تغریبان یتیمان مسکینان لال مصافران بیوہ اور تنگی مدد کرنی لیوہ یعنی جنگ گیا وقت جنگ آلی چندی دستنی بس یہی کچھ ایک عوضہ تھا جس ور انہنا مان تے بڑیار تھو اور یہ عوضہ جس کا قبضہ موین تھا اتنا مکہ کو بادشاہ سننے لی ہو جائے تھو خیر کئی صدیان بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی ماں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اوپر پنجمی پیڑی ماں کسیح بن کلاب نہ ہو ایک بندوں پیدا ہوگو جس کا والد صاحب نکہ ہوتا ہی وفات فوت ہو گیا تھا تا انہوں کی مائی صاحبہ ایک دجا بندہ نال نکہ کر گئے مکہ تے خاصی ذراڑے شام چلی گئی تھی یہ نہیں سمجھو کوئی پندرہ سو کلومیٹر دور جت کسیح جوان ہویا اس رہا انہوں نے دنیا کو تھنڈوں تک تو دیکھنوں کو چنگوں موقعوں لگوں وہ جوان ہو گئے واپس مکہ پاک آ گیا آتا ہی اپنے قریشی برادری کٹھی کر گئے بنو خوزانہ جنگ کر گئے مکہ پاک کی سرداری انہوں کو خس لی اتن سدیاں توڑی ہیں مکہ پاک کا انظام تے مکرین تے بعد قریش ایک واری پھر مکہ کا مقدم تے سردار انہوں کی ایسیتنال دنیا میں بشانے جان لگ دیا خسیح نے مکہ پاک میں ترقی کا بڑا بڑا کم کیا جوڑا تاریخ میں مشہور ہوا یہ خسیح ہی کی گل ہے خسیح نے اپنی برادری قریش ور کچھ ٹیکس لائیا تھا جنہ کا ذریعہ ہے آجیاں کی مہمانی کو انتظام کی ہو جائے تھا اس سے نے قومی جرگہ واس سے دارو ندوہ ناغو ایک بڑو پسار بڑھائی ہو جس میں بڑا بڑا مشورہ تے خانہ کعبہ کا انتظام واسطے سلاس اٹھا بھی تھا خسیح تے بعد مکہ پاک کی یہ سرداری اس کا پوت عبد مناف تے پوترہ حاشم تے ہوتا ہوں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گا دادا عبد المطلب نہ ملی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گا دادا عبد المطلب نے یا حکومت کسرہ کی اور کتنی نیک نامی کمائی اس کو تفصیلی ذکر رکھ گیا ہے وہ اس نے پہلا ہم اس موقع ور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبارک نصب نامو شریف پیش کر رہا جڑو بخاری شریف تک یہ مضبوط کتابہ موجود ہے اور اس روایت کے مطابق کی بس جت تک مشروع و حدیث کی مضبوط روایتہ میں اتنو ہی ہم نصب نامو پیش کرنا اس نے اوپر کو جڑو نصب نامو ہیں اس کا بارہ ماہ کوئی اختلاف نہیں موسیقی 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 موسیقی